اب آئیے چھ آیتیں سورہ عبس قَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَا یہ لفظ بہت اہم ہے تذکرہ، ذکرہ، تذکیر، فَذَكِّدْ بِالْقُرْآنِ کیا معنی ہے اس کے؟ یاد دہانی صحیح ترین ترجمہ ہے یاد دہانی ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا نئی بات سکھانا ایک ہے یاد دہانی اسے ایک چیز معلوم تھی کوئی بھول گیا یاد کرانا جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا آپ نے اسے بہت سمحال کر اپنے ٹرنک میں رکھ دیا اب سال ہا سال ہو گئے نہ دوست سے ملاقات نہ وہ یاد اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور وہ قلم آ گیا تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں اس لئے قرآن آفاق و انفس کے لئے آیات کہتا ہے ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچان ہوگی اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے پوٹنشلی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے یہ جو روح جو ہمارے قلم کی بس کا نقید ہے اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے اللہ کی محبت بھی ہے البتہ زہول کے پردے پڑ گئے ہیں بھول اور نسیان تاری ہو گیا ہے ہم دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں ہماری ساری دلچسپیاں دنیا سے ہیں لہٰذا ہماری توجہ ہی نہیں ہے ورنہ ہر انسان کے دل میں یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتمہ اور پرم آتمہ آتمہ اور پرم آتمہ کا تو تعلق بہت گہرا ہے ابتداء میں بنا دی گئی تھی ارواح جب ہم سب کے سب تمام انسان آدم سے لے کر اور تا قیام قیامت جو انسان آئے گا دنیا میں ان سب کی ارواح پیدا کر دی گئی اور پوچھا گئے یاد ہے لہٰذا یہ تذکرہ ہے یہ یاد دہانی ہے تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معرفت بھی موجود ہے اللہ کی محبت بھی موجود ہے لیکن ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے اب ان کے اعمال کی وجہ سے شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا حضور نے فرمایا ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے پوچھا گیا فماد جلاوہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہم پولش کرتے ہیں سیکل کرتے ہیں وہ پھر چلک اٹھتے ہیں تو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے دو چیزیں فرمائی کسرت و ذکری الموت متلاوت القرآن دو کام کرو کسرت سے موت کو یاد رکھو یہاں رہنا نہیں ہے جانا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ہماری منزل نہیں ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرما انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ یہ دنیا تمہارے لئے بنائی گئے یہ تم آخرت کے لئے بنائے گئے اس لئے حضور نے فرما کن فی الدنیا کا انک غریب وعابر سبیل دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہوں یہ اجنبی ہو اپنے بارے میں فرمایا مالی ولی دنیا مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار انما مسلی کراک من اس نظلنا تحت شجرت انسو مراہا فترہ کا میری مثال اس مسافر کسی ہے جو ذرا سستانے کے لئے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر وہ اس کا گھر تو نہیں ہے اس کی منزل نہیں ہے پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے اپنے راستہ لیتا یہ اگر ہمارا تصور قائم ہو جائے اب اس کے بعد جو الفاظ آئیں یہ جو قرآن ہے جو تذکرہ ہے یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے فی صحفم مکرنمت ان بڑے باعزت مرفورت متحرت مرفو بلند اور انتہائی پاک بے عیدی سفرت یہ کن کے ہاتھوں میں ہے لکھنے والے وہ فرشتے بے عیدی سفرت کرام بررہ جو نیاج معزت ہے بہت مفادار ہے اللہ کے یعنی اصل قرآن کہاں ہے لوہ محفوظ میں ہے اصل قرآن کہاں ہے اب یہ اگلیہ اب جو پڑھیں گے ہم کتاب مکنون چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے اصل قرآن کہاں ہے وَإِنَّهَا لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ عَظِيمٌ یہ تو اس امُّ الْكِتَاب میں جو ہمارے پاس ہے بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے یہ چھے آیتیں ہوگئی اب آئیے آٹھ آیتیں جو آپ نے سنی بہت خوبصورت کے رات تھی ماشاءاللہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ یہ اللہ جب آتا ہے پہلے تو وہ مخاطب کی بات کی نفی کرنے کے لیے نہیں it is like that یہ نفی ہے لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ تمہارے خیالات غلط ہیں میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں تو فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَقَعَ يَقْعُ کے کیا مانی ہیں اور یہ صورت کونسی ہے وَاقِعَةِ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وَقَعَ گِر جانا پڑ جانا یہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہیں ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَزِيمِ اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے اس وقت کا انسان کیا سمجھتا کہ ستارے کہاں جاتے ہیں کہاں گروب ہوتے ہیں کہاں گرتے ہیں آج ہمیں معلوم ہیں سورہ حامیم سجدہ میں جو کہا گیا ہے سَنُّرِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْعَفَاقِ وَفِيَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمَنَّهُ الْحَقِّ ہم نے اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق و انفس میں یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے آج ہمیں معلوم ہے خلا میں بلیک ہولز ہیں اور یہ بلیک ہولز بڑے بڑے ستاروں کے پچکنے سے پچک جانے سے پیدا ہوئے اور جب وہ بڑے ستارے پچکتے ہیں جو خلا پیدا ہوتا ہے ویکوم اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے اس کے پاس سے کوئی سیارہ کوئی ستارہ گزر جائے اسے کھینچ لیتا ہے قبر کے اندر یہ بلیک ہولز کا تصور اسے لئے اندار نے اس وقت کے لوگوں کے لئے کیا کہا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقْعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمِ اِنَّهُ لَقُرْعَانٌ كَرِيمٌ یہ بہت معزت قرآن ہے فِي كِتَابٍ مَقْنُونَ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے لَا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُتَحْحَرُونَ اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر انتہائی پاک ہستیاں جس کے کیا مانی ہے پہلی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی مراد فرشتے ہیں بِعَدِي سَفَرَةِمْ كِرَامِمْ بَرَرَا اسی کی شرح ہو رہی کلو اسی سے ایک فقی بصدا نکالا گیا کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے وہ سمجھ یہ قرآن کی روح تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تذکیہ نفس نہ ہو گیا اگر حب مال حب دنیا حب جا حب شہرت اگر یہ تمام محبت دل سے نکل نہ جائیں تو قرآن کی روح تک آپ کی اپروچ نہیں ہوگی مولانا روم نے کہا ہے اگرچہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں مازِ قرآن بغزہا برداشتے اس دخواں پیشِ سگان داختے ہم نے قرآن سے اس کا بغز لے لیا ہے جو ایسنس ہے وہ کھینچ لیا ہے ہڈی کا گودہ جو ہے وہ ہم نے نکال لیا ہڈیاں ہم نے پھیک دی ہیں کتوں کے سامنے جو لڑ رہے ہیں علمِ کلام کا مسئلہ ہے ہیں صفاتِ حق حق سے جدا یا عیدِ ذات قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے غیرِ مخلوق ہے اور بڑے بڑے ہو رہے ہیں اس کے اوپر یہ کتے لڑ رہے ہیں ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے اس میں سے اصل شہ نکال لی وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت اللہ کی معرفت یہ ہے اصل شہ ماذِ قرآن مغزہ برداشتیں استخاب پیشِ سگا انداختیں تو جب تک انسان کا باطن پاک نہ ہو جائے وہ قرآن کے چھلکوں سے کھیلتا رہے گا چاہے وہ کہنے کو مفسر ہو قرآن کے باطن تک کبھی نہیں پہنچے گا فی کتاب مکنون لا يمستہو اللہ المطہرون تنزیل من رب العالمین یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے انزال کے معنی ہے دفعتن اتار دینا لیلت القدر میں آیا انہا انزلناہو فی لیلت القدر لمضان کے بارے میں شہر رمضان اللذی انزل فیہ باب افعال لیکن حضور پر ایک دم نہیں اترا تھوڑا 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 تئیس برس میں جا کر اس کی تکمیل میں اب دیکھئے جو شکوا کیا اللہ نے کیا اس جیسی نعمت سے تم مدانت کر رہے ہو بے اتنائی کر رہے ہو اسے پڑھتے نہیں ہو اسے سمجھتے نہیں ہو اس پر عمل نہیں کرتے اسے اپنا امام نہیں بناتے تمہارا طرز عمل یہ ہے بلکہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو گوھر کیجئے جھٹلانا جو ہے دو طرح کا ہے ایک ہے زبان سے کہنا کہ یہ نہیں ہے کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے یہ قرآن وغیرہ سب اساتین الاولین ہیں یہ محمد نے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ جھٹلانا ہو گیا ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا مان تو لیا اللہ کا کلام ہے لیکن اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لئے حلال کیا ہوا حدیث نبوی ہے مَا آمَنَا بِالْقُرْآنِ مَنِسْتَحَلَّ مَحَارِمَہُوْ اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیز کو اپنے لئے حلال ٹھہرالے اس سے اعتبار سے غور کیجئے اور اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے سورہ جبا میں مَسَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا تَوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارَا بِعْسَ مَسَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَزَّبُوا بِعَایَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظُغَالِمِينَ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا اسے قائم نہیں کیا اس کی اکام پر عمل نہیں کیا جیسے فرمایا ہے سورہ عراف میں تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے تمہارا مو نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرتے آج اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا تیس تیس لاکھ جا کر حج کرتے ہیں دنیا کے حالات میں کوئی ذرہ برابر فرق آتا ہے اول تو حرام کی نکمائی سے حج ہو رہا ہے تو حج ہے ہی بھی سرے سے جو کچھ کرتے گئے تھے سودی کاروبار وہی آ کر دوبارہ شروع کر دیا سرکاری ملازم ہے تو جو رشوت پہلے لے رہے تھے اس کے بعد آ کر شروع کر دیا یہ کیا ہے یہ تقزیب بالعمل ہے جھٹلانا ہے تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو جیسے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا ان کی مثال ان گدھوں کسی ہے جن پر کتابوں کا بوجلات دیا گیا مکالمات فلاتن کشڑی باندھ کر گدھے کے اوپر رکھ دیجے تو کیا وہ واقعی منطقی اور فلسفی بن جائے گا یہ مثال اللہ دے رہا ہے اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے اس آئینے میں ہمیں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے تم اگر قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی بے ایسا مسل القوم اللہ زیر قذب ہو بے آیات اللہ بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو زبان سے تو یہودیوں نے کبھی نہیں جھٹلایا تورات کو عمل سے جھٹلایا ہے موسیقی